السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ تمام مائے بہن بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیر ہوں گے اچھے ہوں گے ناظرین جانئے آج چاند کی کتنی تاریخ ہے اور یہ کون سا مہینہ ہے اور ساتھی ساتھ یہ جانئے کہ آج کسی بڑی ہستی کے وسال کا دن ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی بتلا دیں ہم آپ کو کہ آلہ حضرت کا قل شریف کب ہے اور کتنے بجے ہے اور اس دن ہم آلہ حضرت کو اپنے گھر سے فاتحہ اور نیاج کس طریقے سے کریں دل سے اس ویڈیو کو لائک اور دوسروں کو بھی ضرور بھی ضرور شیئر فرمائیں آئیے ناظرین سب سے پہلے انگریزی تاریخ ملاحظہ کیجئے انگریزی تاریخ آج ہے تیرہ دن ہے منگل اور سن ہے دوہزار بیس اسوی چاند کی اور مہنہ ہے اکتوبر کا چاند کی جو تاریخ ہے وہ ہے پچیس مہنہ ہے سفر المزفر کا ہجری چودہ سو بیالیس اور آج کا دن کیوں کر خاص ہے آج کا دن خاص اس وجہ سے ہے کہ آج ہی کے دن حضور علیہ حضرت سرکاری علیہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بیلوی علیہ الرحمت و رضوان وسال فرمائے تھے پردہ فرمائے تھے اس لئے آج کا دن اتنا خاص ہے اور میں آپ کو بتلا دوں کہ آلہ حضرت کا قل شریف کب ہے اور کتنے بجے ہیں تو آلہ حضرت کا قل شریف جو کلنڈر میں بہت پہلے چھپ چکا ہے تو کلنڈر کے اعتبار سے آلہ حضرت کا قل شریف چودہ تاریخ ہو ہے یعنی بوت کے دن کل ہے اور قل شریف ان کا دو بچ کر 38 منٹ پر ہوگا قل شریف کس کو کہتے ہیں قل شریف اس وقت کو کہتے ہیں جس وقت روح نکلتی ہے تو قل شریف کا وقت تو جو ہے دو بچ کر 38 منٹ دو پر ہوگا ہے تو ہم آلہ حضرت علیہ رحمت الرزبان کو حصال سواب پیسے کریں گے اپنے گھر سے اور قل شریف کے وقت متوائی ناظرین ماں آپ کو آسان طریقے سے بتا دیتا ہوں کہ سب لوگ کر سکتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں بہت زیادہ تو ان کی کوئی بات ہی نہیں ہے لیکن جو کم پڑھے لکھے ہیں وہ بھی گھر سے حصال سواب کر سکتے ہیں کرنا یہ ہے کہ دو بچ کر 38 منٹ پر آپ شرنی وغیرہ سامنے رکھیں اور شرنی وغیرہ نہ بھی ہو پھر بھی آپ فاتحہ ضرور پڑھیں فاتحہ میں کیا کرنا ہے ادھے محسان شورٹ کارٹ کہ آپ کو دروش شریف یاد ہوگا ہی جو بھی دروش شریف یاد ہو چاہے دروش ابراہیم ہی کہ کیوں نہ ہو اس کو کم از کم آپ تین مرتبہ پڑھ لیجئے اس کے بعد آپ تین بار قلہو اللہو احد اللہو سمد لمبین دولمی ورد میں کل لوگو خون احد کی تلاوت کر لیجئے تین مرتبہ یہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے پھر ایک بار سورة الفاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمان الرحیم اور پھر تین بار پھر تین بار دروش شریف پڑھ لیجئے اس کے بعد اللہ کی بارگامہ دوا کیجئے کہ پروردگار ہم نے جو فاتحہ پڑھا ہے دروش شریف پڑھا ہے اور یہ شیدنی پانی وغیرہ سارا کو سامنے ہے مولا تعالیٰ اس کا سواب سب سے پہلے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اختص میں نظر ہے مولا قبل فرما ان کے وسیلے سے تمام انبیاء اکرام کو نظر ہے مولا قبل فرما تمام صحابہ تمام علیاء کو نظر ہے مولا قبل فرما بالخصوص ان سب چیزوں کا سواب حضور سرکار آلہ حضرت علیہ رحمت ورزوان کی روح کو نظر ہے مولا قبل فرما ان کے وسیلے سے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما اللہم ربنا تقبل منا اِنَّكَنْ تَسَمْلِ اِنَّكَنْ تَوَابُ الرَّحِيم ایک بار اس میں دروش شریف پڑھ لیجئے گا اللہم صلی اللہ سیدنا وشفینا حبیبنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ اس کے بعد اِنڈ کیجئے گا سبحانہ ربی رب العزتی اَمَّا اِسِفُون وَسَلَامُ وَالْحَمْدِ اِلَّا رب العالمين تو یہ آسان ترین طریقہ ہے آپ اس طریقے سے فاتحہ کر سکتے ہیں تو یہ بہت یہ آسان من اللہ بولے جا بتایا ہے آپ کو اس ویڈیو کو لائک کر کے دوسروں کو بھی ضرور بھی ضرور شیئر فرمائیں اسلام علیکم